جیہاں جناب تمام خوبصورت سماعتوں کو سرہمائیوں کا چاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے چاہنے والے سرہنے والے سب ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور وہ کیا ہے کہ کبھی کبار آپ کے مزے خراب کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں اور حرکتیں ہی کافی ہوتی ہیں بہت اللہ آپ کو اپنی ہیلڈی بانڈریز بنانی بہت ضروری ہیں تاکہ کوئی بھی آ کر آپ کی زندگی کا مزہ خراب نہ کر سکے اور آپ کے چہرے کی مسکراہت کو کم نہ کر سکے بلکل جناب آج بات کریں گے اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے بھکیڑوں سے بچا سکتے ہیں بلکل آپ کو بتا دے چلیں کہ کراچی لاہور سلامت پشابر بہاولپور اور سیالکورٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکونسی پر میرا افیم اور میرا افیم پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات اور پیغامات بیشنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے برائی میسیج آپشن میں جائیے وہاں جائب کیجئے میرا افیم سپیز دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بیش دیجئے چار چارہ ساتھیں منڈے تو فرائیڈے رات بارہ سے دو بجے تک رہتا آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی آپ کی میری بات یا قسمت اور نصیب بھی بیچ میں آ جائے گا بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا ورنا کچھ نہیں ہوتا ہمارے لیے جنہوں نے کام کے نکاج کے دشمن اناج کے جنہوں نے زندگی میں زندگی میں صرف آپ کے سیاپے ڈالنے ہوتے ہیں اور کرنا ورنا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ لوگ نہ قسمت میں لکھے ہوتے ہیں آپ کے نصیبوں میں لکھے ہوتے ہیں یہ آپ کے بکھیڑوں میں لکھے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اب ہو چکی ہے منڈے کی رات اس کے ساتھemark estrutindeer نہیں ہوتے ہیں اس کو ٹکی ہے گنایں کے بکنی کو آپ کی ہوتے ہیں ہائے اتشام ہاؤ آر یو کیسے ہیں ہام اچھا جی گانے میشہ کی طرح آپ کو آج میں سناؤں گی مزے کے مزے کے اور گانے میں چاہ رہی ہوں کہ آج میں آپ کو سناؤں ذرا سچائی سے قریب بالے گانے پیار محبت اب تو کتابی باتیں لگتی ہیں کیونکہ یہ پیار محبت کا جو فیز ہوتا ہے یہ لف بابل کا جو فیز ہوتا ہے بڑی جلدی اور ہو جاتا ہے اس کے بعد جب زندگی کی حقیقت ہے آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار انسان کی انسانیت سب سے بڑی چیز ہے پیار محبت کا جو بھلکہ ہے وہ تو ہم سب ہی کھا لیتے ہیں کسی کا چند سالوں کا ہوتا ہے کسی کا چند مہینوں کا ہوتا ہے کسی کا چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو کیا کریں اس بات کو کہ زندگی کو کیسے خوبصورت بنائی جائے کیونکہ زندگی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر خوبصورت بنانی ہو تو وہ صرف آپ بنا سکتے ہیں زندگی میں کوئی انسان کوئی جنگیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ دنیا لاکھ آپ کے ساتھ کھڑی ہو لیکن وہ جنگ آپ کو اکیلے ہی جیتنی ہوتی ہے وہ جنگ آپ کو اکیلے ہی لڑنی ہوتی ہے کوئی آپ کی مرضی کے سجدے نہیں کر سکتا کوئی آپ کے بدلے کوئی آپ کے سجدے نہیں کر سکتا وہ سجدے آپ کو خود ادا کرنے ہیں کوئی آپ کے بدلے جم جا کے مسل ٹرین نہیں کر سکتا وہ آپ نے خود کرنے ہیں کوئی آپ کے بدلے جا کے جو ہے نا پروکسی لگا کے آپ کے حصے کا علم نہیں حاصل کر سکتا وہ آپ نے خود حاصل کرنا ہے کوئی آپ کو آ کے خوشی نہیں دے سکتا جب تک آپ اپنی خوشی کے لیے خود نہیں کھڑے ہو جاتے خود اپنا ڈیفنس میکنزم سٹرونگ نہیں کر دیتے اور کیا ہی وہ کھیڑا ہے یہ قسمت کا اور نصیب کا جو لوگ نصیبوں میں لکھے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں عجیب سے ہو جاتے ہیں اور جنہوں قسمت سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور جو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ مندر میں سجا کر پتہ نہیں کیا دیاب جلا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے یا پتہ نہیں انسانی دستور ہے پر یہ جو بھی ہے یہ بہت ہی نکمہ دستور ہے میں تو اس دستور سے اک چکی ہوں اور تھک چکی ہوں چلے جی گانا میں آپ کو سناوں گی آج کل مجھے ایک OST بہت ہی کوئی امیزنگ لگ رہا ہے لیکن وہ پتہ نہیں ہمارے پاس ہے نہیں وہ کیا ہے کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہے اور آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ بیکاری جاتی ہے اچھا جی آگے پڑھتے ہیں اور پیار ہے اجنبی ہے اجنبی اجنبیوں سے تعلق واسطے وہ کیا ہے کہ جب انسان زندگی کی جنگوں میں ہار جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہی کر سکتا ہے انسان اپنی نصیب کو کوستا ہے یا اپنی قسمت کو کوستا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے تو اس بات پر کانٹینیو کریں گے بحث اپنی بحث ہی کر سکتے ہیں کیونکہ نہ نصیبوں سے زیادہ آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ قسمت سے آپ زیادہ ایک حد کے بعد لڑ سکتے ہیں تو جناب آپ کو گانا سنا رہی ہوں میں اچھا سا اور میرا فیورٹ کانا جو آج کل مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے so stay tuned and keep listening to me in slow jams so sometimes and at times you lost faith yes you lost faith in the goodness of the people you lost faith in the goodness of your heart you lost the faith in love you lost the faith in relationships اور باز دفعہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر سے بھی faith اٹھ جاتا ہے کہ you are آپ بھی کسی قابل ہیں آپ بھی کسی کام کے ہیں آپ میں بھی کوئی تقلیل آپ میں وہ تو ایسے حالات جب آپ کے اس پاس آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے معاملہ وہاں تک آ جائے کہ جب آپ کی faith question کرنے لگے تو اس کے بعد صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے وہ ہے self worth آپ کو اپنے بنانے والے کی اس تقلید پر یقین رکھنا لازم ہے کہ بنانے والے نے کوئی ایک کیڑا بھی بیکار کا نہیں بنایا اگر آپ کسی کام کے ہیں کسی قابل ہیں اگر آپ کے لئے کچھ ہے تو وہ یقیناً آپ تک آپ کے time پر ضرور آپ کو ملے گا لیکن اگر کوئی چیز آپ سے دور کی جا رہی ہے تو قدرت کی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ جب تقدیر آپ سے کچھ لے رہی ہو تو اسے جانے دینا چاہیے اور جن نصیب آپ کو کچھ دے رہا ہو تو اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے most of the time چیزیں بہار سے اپنے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آگے جا کر کس طرح سے ٹویسٹ ٹویسٹر ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے چیزیں ہمارے حق میں اچھی ثابت ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی حکمتیں ہی ہوتی ہیں تو اس لئے بعض دفعہ جب حالات آپ کے خلاف ہو جائیں جب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں جب کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہ چل رہی ہوں اس وقت صرف ایک self worth ہوتی ہے جو آپ کو اپنے ہونے کا احساس دل آتی ہے آپ کو یہ بتاتی ہے یار کسی قابل تو ہیں یہ آنکھیں ہیں یہ ناکھ ہیں یہ آتھ ہاتھ ہیں یہ جسم ہے یہ دماغ ہے یہ دل ہے چاہے اس کی قدر کسی کو نہ ہو چاہے اس وقت آپ کو اپنے بنانے والے پر بھی یقین اٹھ جائے لیکن وہ کیا ہے this shall pass too یہ وقت بھی گزر جاتا ہے یہ وقت بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے آتا ہے وقت اچھا ہو یا برا ہو وقت کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی حقیقتیں دکھا رہا ہوتا ہے اپنوں کے چہرے دکھا رہا ہوتا ہے غیروں کو دکھا رہا ہوتا ہے اپنے اور پرائی کی پہچان کر آ رہا ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس وقت کی سازش کے ساتھ اگر ہم ڈھل جائیں اس وقت کی سازشوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی سازشوں کو سمجھنا تو آج کل بہت آسان ہو گیا ہے انسان مو سے کتنا بھی کچھ کہتا رہے لیکن اگر ایکشن اس کے ساتھ نہ ہوں تو یہ لف شف خالی نام کی کوئی بلا نہیں ہے نام کی کوئی شئے نہیں ہوتی ہے چلے جناب اب بتاہتے چلیں کہ آپ انتبین والد مجھے بھیج سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میسیجز اپنے ٹیکسٹ میسیجز بھیجنے کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیے وہاں ٹائپ کیجئے میرا افم سپیس دے گر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیتی ہے چار چار ساتھیں ابھی میں آپ کو سنا رہی ہوں بڑے ہی اچھا گانا اور ایسے اچھے گانے کا نام اینی اینی گیسز میں آپ کو سنا رہی ہوں کیو بی کا گانا اوہ یس this is what you call slow jams and this is me منڈے ٹو فرائیڈے رات بارہ سے دو بچے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی میری بات اور آج ہم کر رہے ہیں قسمت اور نصیب سے ملاقات کہ قسمت میں قسمت تو خیر انسان اپنی خود بناتا ہے اور جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے محنت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اور محنت سے جو ہے وہ آپ کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر آپ جتنی بھی محنت کریں وہ آپ قسمت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے لیکن جو نصیبوں میں نہیں ہوتا وہ آپ اپنی قسمت ضرور بنا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں اگر محبت کو کہیں کہ محبت میں اگر کہیں ایک جنیریک اگر ایک سیناریو بنائیں کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے اور وہ آپ کے نصیبوں میں نہیں ہے تو اس سے آپ کی شادی تو نہیں ہو سکتی کسمت سے آپ اسے ملاقات کر سکتے ہیں کسمت سے آپ اسے بات کر سکتے ہیں قسمت سے آپ اسے پیار کر سکتے ہیں بس لیکن ساری زندگی آپ اس انسان کے ساتھ گزار نہیں سکتے ہیں سو یہ قسمت اور نصیب کا جو کھیل ہے نرالہ یہ اوپر والے نے بنایا ہے عجیب ہی کوئی بات ہے اب کیا ہے اس میں بات اور کیا میت ہے ای ٹھنک ہر سچویشن میں ہر طرح سے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے نہ نصیبوں پر ہم اپنے شکوا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی قسمت کو کوس سکتے ہیں کیونکہ قسمت بنانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے کہ پھل دے نہ دے وہ اس کی مرضی محنت کرنا کوشش کرنا ہمارے بس میں یہی ہے ہم موونگ آنننھیے کے سورے ہیں پھر آنگریزیوالا کانا اور پھر آنگریزیوالا سونگ ہے موونگ اپنے دنگلی پھر آنگلہ موونگاں آنگلے محمدی طرح ہی ہوتی ہے ایک وہ جو آپ کو ملا نہیں اور آپ نے ایک وہ جو آپ کو ملا اور آپ نے اسے ہس کر قبول کر لیا یہ نصیب ہوتے ہیں دوسری وہ جسے آپ نے چاہا وہ انسان آپ کو مل گیا یہ ہوتے ہیں مقدر اور یہ ہوتی ہے گوڈ لگ اور تیسری محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو حاصل نہیں کر پاؤ گے پھر بھی اسے دل و جان سے محبت کرتے رہنا اسے کہتے ہیں عشق اور عشق بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے چلے جناب اسی بے رحمی کے نام ہم کرتے ہیں یہ گانا آئیے سنتے ہیں سنتے ہیں جناب اسی کو کہتے ہیں ہم سلو جانس اور یہ ہمیں سنامائیوں اندے تو فرائیڈ رات بارہ سے دو بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ اور ہوتی ہے آپ کی ملی بات ملکو جناب اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھیج سکنے اپنے پیغامات اور پیغامات سننے بھیجنے کے لیے آپ نے بھیجنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے ریٹ میسے اپنے ٹائپ کیجئے میرا فم سپیز دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجئے چار چار سات ایک پر اور کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف تین موقع ایسے آتے ہیں جب وہ تنہا سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے ایک حقیقہ ایک نگاہ اور ایک تدفین صحیح بات ہے اس کے علاوہ تو لوگ ہمارے اوپر نظر ہی نہیں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ تو زندگی میں جتنے بھی مقام آتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامپیٹیشن آپ کے لیے ضرور کھڑا ہوتا ہے چلے جناب آپ کو لیے جا رہے ہیں نوری کیا کہہ رہے ہیں نوری ہو روی نیوہ او فقیرہ چلے جی آپ کو سناتے ہیں نوری کا گانا منوارے جی آج جناب اسی کو کہتے ہیں آپ slow gems and this is me سرا ہمائیوں منجے ٹو فرائیڈے رات بارہ سے دو بجے تک رہتا ہے آپ کا اور میرا ساتھ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور عزت نفس کا آپ اس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے یا تو بندہ محبت کر لے یا پھر بندہ عزت نفس بچا لے کیونکہ محبت سب سے پہلے آپ کی عزت نفس پر ہی حملہ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ویسے بھی عشق بجازی میں ایک انسان کے سامنے اپنی عزت کو گواہ لینے کا نام ہی محبت ہے اور عشق حقیقی کو کہتے ہیں کہ جب سارے زمانے کے سامنے ہم اپنی عزت گواہ لیتے ہیں تو پھر وہ عشق حقیقی ہو جاتا ہے شلی جناب آپ کو سنا رہے ہیں ایک بہت ہی حسین سا گانہ جو نیسکیف بیسمنٹ کا بہت ہی عالی سا گانہ رہا بول ہو وہ کیا ہے نا کہ انسان اس دوگلی دنیا میں انسان کا دل کتنا بھی صاف ہو وہ کوئی نہیں دیکھتا انسان کا تن اجلا ہونا چاہیے بندے کے دل میں چاہے کتنا بھی کھوڑ پھر اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوڑ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرہ ہے روح کے اجلے پند کو دیکھنے والی آنکھیں کم ہی ہیں اس دنیا میں وہ کیا ہے کہ جو روح کو دل کو دیکھ سکیں وہ آنکھیں کم ہیں اور جو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں وہ چہرہ ہے وہ تن ہے وہ آپ کے کپڑے ہیں وہ آپ کی برینڈڈ گاڑی ہے وہ آپ کا برینڈڈ فون ہے وہ آپ کی بہتظاہری چیزیں ہیں تو اگر زندگی میں آپ کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اجلے من کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی روح کو دیکھ سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کی قدر کریں کیونکہ ویسے بھی اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمیس ہی ہوتی جاری ہے چلے جناب اسی کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال کل ہوگی پھر سے آپ سے ملاقات اس کے ساتھ tada goodnight and shabba leaving you with some really really nice melodies goodnight